آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی ہے موسیقی موسیقی ماشاءاللہ ہمارے نائجریہ کے علماء اکرام ان کے بڑے بھلے جذبات تھے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے بھی انہوں نے جو وہاں کے معاملات بیان کی ہے اور مزید جو یہاں آ کر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو دیکھا جو اشتماع کو دیکھا گیاروین شریف کی اشتماع کو دیکھا جلوس غوصیہ میں ان کی شرکتیں ہوئیں اور آج ماشاءاللہ جس طرح امیر علیہ السنت کے ہاں ان کی آمد ہوئی اور پھر امیر علیہ السنت نے جو ایک انداز اپنایا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے جب ان کے جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں تک تشریف لائے تو ایک بڑا زبردست جو ہے ان کا ایک انداز تھا تو حضور یہ جو آج دیکھا ہے ماشاءاللہ اور اس میں جو ایک محسوس ہوتا ہے کہ یہ دل جیتنے کے جو انداز اور دلوں میں جگہ بنانے کے حوالے سے تو یہ جو آپ نے آج جو مہمانوں کا استقبال کرنا پھر ان کو اپنے آج جس سے آپ نے دعوت بھی کی تاہی بھی دیئے پھر خاص کر جو یہ جو انداز ہوا تو اس سے مطلب جو ہم نے بھی جو محسوس کیا کہ الحمدللہ یہ جو انداز ہوتا ہے تو عام طور پر بھی ہمارے مہمانوں کا آمد کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ انداز جو ہے اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائے کہ اس میں سنتیں اور آداب اس میں کیا کیا فوائد لیے جا سکتے ہیں لوگوں سے حدیث پاک پر لوگوں سے ان کی منزل انہیں منصب کے مطابق سلوک کیا جائے تو یہ لوگ بڑے لوگ تھے اپنے حساب سے ہم نے کوئی شیخ حدیش تھے کوئی اپنی نیجریہ کے صفحے وال کے شیخ طریقت قادریہ سے چیزے کے بہت بڑے مطابق پیشواہ تھے یہ جو خوبصورت لباس پہنا تھا نا یہ ان میں سب کے بڑے تھے یہ اور ان کا بتاتے تھے کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے نیجریہ کی ہمارے ہاں تو سارے تعریف نہیں ہے لیکن وہاں کی یہ پھر گورنمنٹ میں بھی لوگوں کا مطلب انہیں کہ سمجھو کہ وہاں کی ایک طرح سے کریم جس کو بولتے ہیں یہ دعوت اسلامی سے متاثر ان کا ہونا اور تشریف لانا یہ ویری گوڈ سائن کہ وہاں یہ چاہتے تھے ان کے تاثرات ان کے جذبات ان کی باتیں انہیں حرت انگیز باتیں تھیں ان کی اتنا ان کی محبت سامنے آئی کہ میں تو دیران لے گیا دعوت اسلامی کو کہ بس یہ وہاں بس یہ کام ہو ہمارے ہاں بھی اس طرح مطلب یہ ان کے انداز تھے اور ماشاءاللہ یہ کہ بہت اچھا ہمارا اسنسلہ تو میں نے میں پہلے بھی ٹرینوں میں بھی جا کے بٹھا کر آتا تھا کسی دور میں لوگ علماء تشریف لاتے تھے آنا جانا ادھر بھاگنا تو میں جوانی تھی کوئی ایسیو بھی نہیں تھے سیکورٹی کر اتنے مسائل بھی نہیں تھے نہ اتنی گیدرنگ تھی تو موقع کی مناسبت سے میں باہر ہاں ایسا ہوا ہے کہ علماء جب گھر تشریف لاتے ہیں تو میں ننگے پاؤں ان کو چھوڑنے جاتا ہوں نیچے یہ باہر ہاں میرا ہوا ہے سر اب بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر علماء تشریف لاتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو نیچے تک جا کے پہنچ جاؤں کبھی گاڑی میں جا کے بٹھا دیتا ہوں اس طرح ان کی اپنی جو گاڑی ان کے ساتھ ہوتی ہے یا ہماری گاڑی لائے ان کو بھی مطلب یہ کہ مزید ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کے قریب بھی آئیں گے نہیں اس طرح ہم بالکل لفٹ نہیں کریں گے روکھا روکھا کریں گے بولیں گے کچھ بھی نہیں لیکن زیادہ وہ قریب کم آئیں گے تو محبت دو محبت دو حالانکہ شروع میں جب یہ آئے تو ان کو بھی یہ صد بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ اس طرح یہ کیا جائے گا یہ تو یہ الحمدلللہ مطلب یہ ان کے ساتھ جو ہمارے سائی بھائیوں نے بھی یہ سلوک کیا ان سے بھی ان کا بھی یہ تعریف کرتے تھے کہ طلبہ کو دیکھا یہاں ملنے والوں ان کے عمل ان کے اخلاق یہ سب سے بہت امپریش ہو کر یہ آج ان کی واپسی تھی رات میں بہت امپریش ہو کر یہ گئے الحمدللہ ماشاءاللہ اس میں ایک مدنی بہار بھی ہوئی کہ جب یہ رشت کا جو معاملہ ہمارے مدنشن کے ناظرین نے بھی دیکھا تو امیر صلی اللہ عرض آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بابا جی جو ہے وہ رشت میں بالکل آگے 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 آ کر بچارے گر گئے تو ان کو پھر آپ نے شفقت فرمائے اور قریب لے کر ملاقات کیے تو ابھی ذمہ دار کا ان کا پیغام آیا لاہور سے وہ آئے وے تھے تو ان کو بعد میں یادت وغیرہ کا سلسلہ کیا کہ بھئی آپ تو گر گئے آپ کو تو تکلیف ہوئی تو کہنا کہ نہیں ماشاءاللہ وہ گرنا جو ہے وہ مجھے تو طاقت دلا دی میری تکلیف کم ہو گئی پہلے زیادہ تھی گرنے کے بعد صحیح ہو گئی ہے اب وہ یہ بھی ہوا تو اس نے پھر کہ بھئی ٹھیک ہے پھر شکرانے میں آپ کو ذمہ داری لے تو زیلی مشاورت کی الحمدللہ ان بزرگ نے ذمہ داری بھی قبول کرتا ہے یا رسول اللہ کمال کی بات ہے یعنی میں دیکھا کہ وہ پھس گئے تھے اور یوں گر پڑ رہے تھے پبلک کا حجوم تو وہ کچھ ترکیب بنا کر میں ان کو پکڑا اور میں اور کیا کر سکتا ملی لوں میں ان سے تاکہ ان کو گرر کو چھوٹ آئی ہو تھوڑے مگر یہ ان کی مسکراتیں اور یہ سیٹ تھے ہاں غصے میں نہیں تھے ورنہ اس عمر میں آدمی گھوم جائے اس کی جب چھوٹے لگے ٹھڑے پڑے دکھے پڑے تو گھفر آ جائے چھوٹ آ جائے کرسی پہ شاید بیٹے تھے کرسی سبے شاید گرے بھی تھے یہ نا لیکن یہ بل بل مسکر آ رہے تھے خوش باشتے ماشاءاللہ شاش باشتے اب ان کا مندر تو خیر اس پہ وہ نظر آنی رہا اب کوئی احتمام تو تھا نہیں کیمرے بھی نہیں تھے یہ موبائل فون سے جو یہ سب لگے ہوئے تھے سارے کیمرہ من بنے ہوئے تھے جس کو جو سمجھ بھی آ رہا تھا بنائے جارہ تھے اس میں سے کچھ چھانٹی گر کے انہوں نے بنایا ہے یہ خود بھی بنا رہے تھے فیدان مدینہ میں وہ وقفہ آرام بھی تھا اسراک چاس کے بعد تو کچھ اسلام ایک دم جو چاروں طرح سے ہوا گیما گیمی تو سارے در در جہاں جس کو جگہ ملی وہ وہ کھڑاؤ کے منظر الحمدللہ انیسپیکٹر تھا یہ سب پہلے تھے کوئی پلیننگ نہیں تھی ہم کو اعتار سننی آلیموں سے پیار گر گو اعتار سننی آلیموں سے پیار گر گر گو اعتار سننی آلیموں سے پیار گر اعتار سننی انشاءاللہ دو جگہ میں اپنا بیڑا پہر گر اولیموں سے وَاللہ عبار وَاللہ 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 ماشاءاللہ کریم یہ انشاءاللہ ملاقات کا پیکیج بھی بیان کرنا ہے خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے انشاءاللہ